اس کہانی کی شروعات میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اجاروں سالوں پہلے راجہ ایڈلن کے دور میں ایڈلانٹس کے ساتھ یونائٹیڈ کنگڈم ہوا کرتے تھے جن میں ایک بلیک سیٹی تھی جس کا نام نیکریس تھا وہ سبھی لوگوں کے لیے ابھی شعب تھی وہاں کا تانشہ کوڈیکس تھا وہ ایک بہت ہی خطرنا کے لیمیٹ اوری کے الکم کی مدد سے سبھی راجیوں سے زیادہ پارفل بنتا جا رہا تھا پر اس کی دنیا کو بہت بھاری قیمت چکانی پڑ رہی تھی کیونکہ اوری کے الکم کے استعمال سے جمین اور سمندر میں جرگ گھل رہا تھا ساتھی کوڈیکس پر بھی اس اوری کے الکم کا اثر ہو رہا تھا کوڈیکس راجہ ایڈلن کا بھائی تھا اس لیے ایڈلن نے اسے اوری کے الکم کا استعمال کرنے سے منع کر دیا پر اس ستہ اور شکتی کی چاہ میں اندھا ہو چکا تھا اسے لگنے لگا کہ اس کا بھائی ایڈلن اس کی شکتی چھینا چاہتا ہے اس لیے اس نے ڈاک میجک اور اوری کے الکم کا استعمال کر کے ایک شیطانی تاکتو والا بلیک ٹائیڈن بنایا جسے اپنے شہر کے سبی لوگوں اور خود کو شیطان میں بدل دیا اور ایڈلن کی سینہ پر حملہ کر دیا جسے دونوں بھائی میں جنگ چھڑی پر ایڈلن نے بلیک ٹائیڈن کو توڑ کر کوڈیس کو عرا دیا اور شیطانوں کی سینہ کے ساتھ اسے بھی اپنے بلڈ اسپیل سے ہمیشہ کے لیے سیل کر دیا تاکہ کوڈیکس ہی کالی شکتیوں کو کوئی حاصل نہ کر سکے اب ہمیں پرجن کا سینہ دکھایا جاتا ہے اور ہم ایک سمندری جہاچ کو دیکھتے ہیں جس کے اوپر کچھ پائیریس نے کبجہ کر رکھا تھا اور شیپ کے لوگوں کو بندی بنا کر انہیں ٹوچر کر رہے تھے اگلے اپل وہاں پر ایک وامین اپنے سیورس پر بیٹھ کر آ جاتا ہے جو پائیریٹس کو بری طرح سے مار کر سمندری جہاچ کو ان کے قبجے سے آجات کرا دیتا ہے اس کے بعد آرثر ہمیں بتاتا ہے کہ اس نے کچھ سالوں پہلے اپنے بھائی اوم کو جمین پر حملہ کرنے سے روکا تھا جس سے اوم کو کیت کر لیا گیا اور وہ اٹلانٹیس کا نیا راجہ بن گیا شروعات میں آرثر اٹلانٹیس کا راجہ بن کر کافی خوش تھا لیکن جلدی اسے پتا چلا کہ راجہ بننا کافی زیادہ بورنگ کام ہے کیونکہ راجہ بننے کے بعد راجے کے لوگوں کی پروبلم کو سن کر انہیں دور کرنا ہوتا ہے جو آرثر کو بلکل بھی پسند نہیں تھا کیونکہ اسے صرف فائٹ کرنے میں مجھا آتا تھا اٹلانٹیس میں کچھ بڑے ادھیکاریوں کی ایک ٹیم بھی تھی جو آرثر کے دورہ لیے گئے ہر فیس لے کا ویروت کرتی تھی کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ آرثر ایک اچھا راجہ نہیں ہے اور اس کے دورہ لیے گئے فیس لے ہمیشہ گلت ہوتے ہیں آرثر ان سب سے اوب چکا تھا آرثر نے چار سال پہلے میرا سے شادی کر لی تھی جس سے اب ان کا ایک بیٹا بھی ہو چکا تھا آرثر اپنے پریوار کے ساتھ سمندر کے باہر اپنے ڈیٹ کے گھر میں رہتا تھا اسے اپنے بیٹے کے ساتھ ٹائم سپینٹ کرنا کافی اچھا لگتا تھا میرا کے گھر پر نہ ہونے کے دوران آرثر کوئی اپنے بیٹے خیال رکھنا پڑتا ہے جو آرثر کیرے کافی چیلنجنگ کام تھا لیکن آرثر پھر بھی کسی طرح منیج کر رہا تھا ایک دن جب آرثر اپنے فادر کے ساتھ بیٹھ کر کولڈنگ پی رہا تھا تو دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا ایکویریم میں موجود مشلیوز سے سانڈوئے کے جریے باتیں کر رہا ہے آرثر یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے کہ اس کے بیٹے میں بھی اس کی طرح سپر پاور ہے اگلے سین میں ہم انٹارٹکہ کے برفیلے علاقے میں کچھ سائنٹیش کو دیکھتے ہیں جو بلیک مینٹا کے ساتھ مل کر اٹلانٹس ٹیکنولوجی کو ڈون رہے تھے کیونکہ پچھلی لڑائی میں آرثر نے بلیک مینٹا کے پاور سوٹ کو برواد کر دیا تھا اور اس سوٹ اٹلانٹس کے اتیاروں سے بنا تھا اس لئے اسے اٹلانٹس ٹیکنولوجی کی تلاش تھی تاہی کہ وہ اپنے سوٹ کو ریپیئر کر سکے پر سالوں تک ڈوننے کے باوجود بھی انہیں کچھ اٹلانٹس ٹیکنولوجی نہیں مل رہی تھی پر بلیک مینٹا اپنے ساتھی سائنٹیش کو یہ خوش جاری رکھنے ہو کہتا ہے اگلے سین میں ہم انٹارٹکہ کے برفیلے علاقے میں ڈوکٹر اسٹیفن کو دیکھتے ہیں جو بلیک مینٹا کے ساتھ مل کر اٹلانٹس ٹیکنولوجی کو ڈونڈ رہا تھا اسٹیفن انٹارٹکہ میں سٹیڈی کرنے والے اپنے اسسٹینڈ کے پاس پہنچتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ اس جگہ کے برف کے نیچے سے اسٹونگ سگنل مل رہے ہیں ڈوکٹر اسٹیفن یہ سن کر بہت خوش ہوتے ہیں لیکن اگلے پر اس جگہ کی برف ٹوٹنے لگتی ہے اور ڈوکٹر اسٹیفن اپنے اسسٹینڈ کے ساتھ نیچے گر جاتے ہیں برف کے نیچے گرنے کے بعد ڈوکٹر شین فلیر جلا کر دیکھتے ہیں وہ ایک کافی پرانی گفہ تھی اس گفہ کے اندر ایک عجیب سا جائن موشٹر موجود تھا جو اپنے بڑے ٹینٹیکل سے ڈوکٹر اور ان کے اسسٹینڈ کے اوپر حملہ کرنے لگتا ہے وہ اسسٹینڈ کو کیچ کر اپنے ساتھ برف کی گفہ کے اندر لے جاتا ہے ڈوکٹر اسٹیفن یہ دیکھ کر بری طرح سے ڈرے ہوئے تھے کچھ سمیے بعد وہاں پر بلیک مینٹا بھی اپنے ٹین کے ساتھ ڈوکٹر اسٹیفن کی مدد کے لیے آ جاتا ہے اور وہ سبھی اس گفہ کے اندر جاتے ہیں اندر جانے پر وہ دیکھتے ہیں کیوں کسی پرانے راجگہ کھلا تھا جو کافی لمبے سمیے سے برف میں جمع ہوا تھا جو دراصل نیکریس سیٹی تھی جہاں کے لوگوں کو ایڈلن نے سیل کر دیا تھا پر گلوبل وارمنگ کی وجہ سے برف پگل رہی تھی جسے نیکریس کے جمع ہوئے اس سے باہر آ رہے تھے بلیک مینٹا نوٹس کرتا ہے کیوں جیو نیچے پانی میں گیا ہے اسی لئے بلیک مینٹا بھی اپنے ٹیم کے ساتھ انڈر وارٹر سوٹ پین کر سموندر میں اتر جاتا ہے جہاں وہ اس کوئے ہوئے راجگہ کھلے اور اس کے اسے کو اور بھی اچھے سے دیکھ پاتے ہیں انہیں وہاں برف میں جمع ہوئی کوڈیس کے شیطان بھی نجر آتے ہیں اب وہاں پر وہ جائن موشٹر ایک بار پھر سے آ جاتا ہے جو بلیک مینٹا اور اس کے لوگوں پر حملہ کرنا ہی سٹارٹ کر دیتا ہے وہ جائن موشٹر بلیک مینٹا پر بھی حملہ کر دیتا ہے جسے بلیک مینٹا دور جا کر گرتا ہے اس دوران بلیک مینٹا دیکھتا ہے کہ سامنے کچھ ٹوٹے ہوئے شپ پڑے تھے اور ساتھ ہی اسے سامنے ایک ٹوٹا ہوا ٹرائیڈینٹ بھی دکھائی دیتا ہے بلیک مینٹا اس ٹوٹے ہوئے ٹرائیڈینٹ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتا ہے جو کوڈیس کا بلیک ٹرائیڈینٹ تھا وہ اس ٹرائیڈینٹ کے دونوں حصوں کو آپس میں ملاتا ہے تو بلیک مینٹا کو ایک ویجن آتا ہے جس میں اسے کوڈیس دکھائی دیتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ اگر تم مجھے آجات کروگے تو میں تمہیں اتنی طاقت دوں گا کہ تم اپنے پتا کی موت کا بدلہ لے پاؤگے اور اس آرثر کو مار پاؤگے جس نے تمہارے پتا کا قتل کیا اس نے تم سے ایک چیز چھینی پر تم اس کا ست چھین لینا جس سے اس کے سبی لوگ مارے جائیں گے اور اس کا راج جبی تمہارے سامنے گھٹنے ٹیک دے گا بلیک مینٹا کو جب ہوش آتا ہے تو اس ویجن کی وجہ سے کافی درا ہوا تھا اس ٹیون اسے شاند کرتا ہے پر بلیک مینٹا اب اس بلیک ٹرائیڈینٹ کی کالی شکتیوں کے کابو میں آ چکا تھا وہ اس ٹرائیڈینٹ کو پا کر کافی خوش ہوتا ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیو چینلوں پر دکھائے جا رہا تھا کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے لگاتا گلیشیر پگل رہے ہیں اور سممندری جلیستر بڑھ رہا ہے جو دنیا کے لیے ایک بڑی مصیبت ہے میرا آرثر کے پاس آ کر اسے بتاتی ہے کہ اٹلانٹیس میں ایک بار فیر سے ماں ماری فیلنے لگی ہے آرثر یہ سن کر جلدی سے اٹلانٹیس پہنچ جاتا ہے جہاں پر بڑے ادھیکاریوں کی ٹیم آرثر کو بتاتی ہے کہ اٹلانٹیس کے نائنٹی ٹرائب اور مچھواروں کے علاقوں میں ایک بار فیر سے ماں ماری فیل رہی ہے اور یہ ماں ماری انسانوں دارہ سممندر میں فیل آئی گئی گندگی کاربن ڈائی اوکسائیڈ اور جلی کائی کی وجہ سے فیل رہی ہے آرثر بڑے ادھیکاریوں کی ٹیم سے کہتا ہے کہ ہمیں انسانوں کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا اور ان کے ساتھ اپنی ٹیکنولوجی اور مشینوں کو ساجہ کرنا چاہیے تائی بھی ہم اس پروبلم کا سامنا کر سکتے ہیں آرثر یہ بھی کہتا ہے کہ جب انسانوں کو ہمارے بارے میں پتا ہی نہیں ہے تو ہم اس مدے کو کس طرح اٹھا سکتے ہیں اب سمیں آ گیا ہے کہ اٹلانٹیس کے لوگ چھوپ کر نہ رہے کیونکہ اب دنیا چھوٹی ہو رہی ہے اور ہمارے پرانے رواجہ میں جیدہ دیر تک بچا کر نہیں رکھ سکتے اس پر سپریم لیڈر آرثر پر گصہ ہوتے ہوئے اس سے کہتی ہے کہ کیا تم ان انسانوں کا ساتھ دینا چاہتے ہو جنہوں نے تم سے ان لوگوں کو چھین لیا جن کو تم چاہتے تھے دراصل سپریم لیڈر اور ان کی ٹیم انسانوں پر حملہ کر کے انہیں سمندر میں گند کی فیلانے اور گلوبنگ وارمنگ کو بڑھنے سے روکنا چاہتی تھی لیکن آرثر ایسا بلکل بھی نہیں چاہتا تھا کہ انسانوں پر حملہ کرے اگلے سین میں ہم آرثر کو اپنے گھر میں دیکھتے ہیں جہاں پر وہ اپنے بیوی کو سلانے کے بعد اپنے ڈیر سے باتیں کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ آج گئی راج جی میری مدد کر رہے ہیں لیکن پھر بھی چھوٹے بیوی کو سمالا مشکل لگ رہا ہے تو آپ نے اکیلے مجھے کیسے سمالا اصلی ہیرو تو آپ ہیں اس پر آرثر کے ڈیر اسے کہتے ہیں کہ اصل ہیرو وہ ہوتا ہے جو کبھی ہاں نہیں مانتا آرثر اپنے ڈیر سے اپنی پروبلم بھی بتاتا ہے کہ اسے کچھ بھی سمان نہیں آ رہا کہ وہ اٹلانٹس کی سمسیاں کو ختم کیسے کریں کیونکہ آدھا اٹلانٹس تو جم ان پر حملہ کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے اگلے سین میں ہم بلیک مینٹا کو اپنی ٹیم کے ساتھ ایک بڑی سی سم مارین میں اٹلانٹس شہر کی طرح بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں ڈوکٹر اسٹیفن کی باتوں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ انہوں نے ٹینٹیکل والے موشتر سے فائٹ کے دوران ملے شیپ اور مشینوں کو موڈیفائٹ کر کے ان کا استعمال کر رہے تھے اور حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ کافی پرانے ہونے کے بعد بھی وہ مشینیں کام کر رہی تھی بلیک مینٹا وہاں پر اور ایک کلکم فیول حاصل کرنے کے لیے آیا تھا جسے اٹلانٹس واسیوں نے سموندر میں الگ الگ جگہوں پر اسٹوریج وولم میں اسٹور کر کے رکھا تھا کیونکہ اٹلانٹس کے پرانے شیپ اور مشینوں کو چلانے کے لیے اور ایک کلکم فیول کی جررت تھی اسی لئے بلیک مینٹا کسی بھی طرح کڑی سرکشہ ہونے کے باوجود بھی اور ایک کلکم کو چھرانا چاہتا تھا بلیک مینٹا کو یہ سب کورڈیک سے پتا چلا تھا بلیک مینٹا اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ سموندر میں ملے چھوٹے سمبرین میں بھیٹ کر اور ایک کلکم کو حاصل کرنے کے لیے نکل بڑتا ہے بلیک مینٹا بڑی چالاکی سے اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ اٹلانٹس کے سٹوریج وول میں پہنچ جاتا ہے اور وہاں سے اور ایک کلکم کو چھرا کر اپنے شپ میں لوڑ کرنے لگتا ہے لیکن اٹلانٹس کی سینہ کو بھی ان کے وہاں ہونے کے بارے میں پتا چل گیا تھا اسی لئے بہاں نکلنے کے دروازے بند کر دیا جاتے ہیں اور اٹلانٹس کے سینہ بلیک مینٹا کو سرینڈر کرنے کے لیے کہتے ہیں یہ سب دیکھ کر بلیک مینٹا اپنی ٹیم کو کسی بھی طرح خود کو وہاں سے بہاں نکالنے کے لیے کہتا ہے بلیک مینٹا کے اوڈرہ کو فولو کرتے ہوئے اس کے سبھی ساتھی بھی اپنی بڑی سمبرین کے ساتھ اٹلانٹس سیٹی میں انٹر کر جاتے ہیں ڈوکٹر اسٹیفن اپنی آنکھوں سے اٹلانٹس شہر کو دیکھ کر پوری طرح سے ایران تھے کیونکہ وہ کبھی خوصورہ شہر تھا اب اٹلانٹس کی سینہ بلیک مینٹا کی سمرین پر حملہ کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے لیکن ان کے حملے سے بلیک مینٹا کی سمرین پر کوئی بھی اثر نہیں ہوتا کیونکہ اس سمیں سمرین میں پارفل پروٹیکشن شرڈ ایکٹوئر تھی اس کے بعد بلیک مینٹا کے ساتھ پارفل سونک ویو سے اٹلانٹس کے سینکوں پر حملہ کرتے ہیں اور نیمار گراتے ہیں پارفل سونک ویو کے سامنے اٹلانٹس کے سینک ٹک نہیں پا رہے تھے اور بلیک مینٹا کے سولجر اٹلانٹس میں چاروں طرف تباہی مچانا شٹارٹ کر دیتے ہیں اب دیکھتے دیکھتے وہاں پر میرا بھی اٹلانٹس کے ساتھ آ جاتی ہے لیکن فائٹ کے دوران اٹلانٹس گھائل ہو جاتی ہے اور میرا اکلے ہی بلیک مینٹا اور اس کی ٹیم سے فائٹ کرتی ہے بلیک مینٹا اٹلانٹس کے ٹریول روٹ میں چھوٹے شپ کو ڈیشٹوئی کر کے وہاں سے بھاگنے ہی کوشش کرتا ہے تو میرا اپنے میجگل پار کی مدد سے بلیک مینٹا کو پانی کے ایک ٹونیٹوں میں کیت کر دیتی ہے جس کی وجہ سے بلیک مینٹا کی شپ چٹان سے ٹکرا کر کریش ہو جاتی ہے میرا اس کے بعد بلیک مینٹا کی شپ کا گلاس اوڑ کر اسے مارنے ہی کوشش کرتی ہے لیکن بلیک مینٹا نے اب اپنے پاور سوٹ کو ٹھیک کر لیا تھا اسی لئے لیزر بیم سے میرا کے اوپر حملہ کر دیتا ہے جس سے میرا دور جا کر گرتی ہے اور بری طرح سے گائل ہو جاتی ہے بلیک مینٹا اس کے بعد اپنی شپ سے بہار آ جاتا ہے اور میرا کو مارنے کے لیے بلیک ٹرائیڈن کو جوڑ کر میرا کے اوپر حملہ کرنے لگتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر آرتر آ جاتا ہے جو بلیک مینٹا کو ایک جوردہ پنچ مار کر دور پھینک دیتا ہے اور بلیک مینٹا کو اپنی وائف سے دور رہنے کے لیے کہتا ہے بلیک مینٹا یہ سن کر آرتر سے کہتا ہے کہ تم نے اپنے بھائی سے راجگدی کے ساتھ ساتھ اس کی ہونے والی پتنی بھی چھین لی واسطوں میں تم کافی گرے ہوئے ہو وہ دونوں فائٹ کرنے لگتے ہیں پر اسٹیفن بلیک مینٹا کو بتاتا ہے کہ ایٹلانٹس کی سینہ لگاتار ان کی طرح بھٹ رہی ہے اس لیے جل سے جل انہیں وہاں سے نکالنا ہوگا بلیک مینٹا یہ سن کر ایٹلانٹس میں چلنے والی ایک پبلک ٹرین کو اس کے ٹریک سے نیچے اتار دیتا ہے اور اپنی شپ کی طرح بھاگنے لگتا ہے آرثر کو نہ چاہتے ہوئے بھی بلیک مینٹا کو چھوڑ کر سب سے پہلے اس ٹرین کو کریش ہونے سے بچانا پڑتا ہے پبلک ٹرین کو بچانے کے بعد آرثر بلیک مینٹا کو مارنے کے لیے اس کی طرح بڑھتا ہے لیکن اب تک بلیک مینٹا اپنی سب مارین میں آ گیا تھا اور وہ سونک ویو سے آرثر پر حملہ کرنے کے لیے کہتا ہے آرثر بھی سونک ویو کے عملے کے سامنے ٹک نہیں باتا اور دور جا کر گرتا ہے جسے بلیک مینٹا اٹلانٹس سے اور ایک الکم چھوڑ کر بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ اٹلانٹس کے موجودگی میں اٹلانٹس کی شائع گدی جہاں تر سمیں کھالی رہتی تھی اور آرثر کے جمین دشمنوں نے اٹلانٹس میں آ کر توڑ فور کی تھی اور چاروں تر تباہی مچائی تھی آرثر میرا کے بعد جاتا ہے جو بلیک مینٹا کے عملے سے بری طرح سے گائل ہو گئی تھی آرثر اس کے بعد اپنی موم اور کنگ نیروز سے ملتا ہے جو آرثر کو بتاتے ہیں کہ ہم نے صدیوں پہلے اور ایک الکم فیول کو اور سمندر کے الگ الگ اسٹوریج وول میں اسٹور کر کے رکھ دیا تھا کیونکہ ان میں سے نکلنے والی جہیلی گیسیں پرتی کے لیے کافی خطرناک ہے اور جب تک ہمیں اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا ہم بھی اور ایک الکم کے استعمال سے سمندر کو جہیلہ بنا رہے تھے آرثر کو یہاں پر یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بلیک مینٹا پچھلے چھے مائنوں سے اور ایک الکم کی چوری کر رہا تھا اور اس باروں پکڑا گیا ساری باتیں سن کر آرثر سمجھ جاتا ہے کہ بلیک مینٹا کے اور ایک الکم کا استعمال کرنے کی وجہ سے ہی پرتی کا تابمان تیجی سے بڑھ رہا ہے اور مہاماریا فیلڈ رہی ہے لیکن کسیوں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر بلیک مینٹا اور ایک الکم کا استعمال کر کے پرتی کا گرم کیوں کر رہا ہے اب آرثر کسی بھی طرح بلیک مینٹا کو پکڑنا چاہتا تھا لیکن اسے بلیک مینٹا کی لوکیشن کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں تھا اسی لئے اپنے بھائی اوم سے مدد لینے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے کیونکہ اوم بلیک مینٹا کو جانتا تھا اور ان دونوں نے ساتھ میں کام کیا تھا آرثر کی بات سن کر اڈلانہ اسے ایسا کرنے سے ساف سا منا کر دیتی ہے کیونکہ اوم کو مچھوارے راج جی کے لوگوں نے کیت کر رکھا تھا اسی لئے اگر انہیں پتا چل گیا کہ ایڈلانٹس کے راجہ نے اوم کو ان کی کیسیں آجات کیا ہے تو دونوں راجوں کے بیچ یود دو سکتے تھے اور سارے سامراج بکھر سکتے ہیں ساتھی ایڈلانٹس کے ہائی رینکنگ آفیسرز آج بھی اوم کو ہی ایڈلانٹس کا سچا راجہ مانتے تھے اسی لئے آرثر سے اس کی راج گدی بھی چھینی جا سکتی تھی اس پر آرثر کہت آئے کہ تب آپ مجھے پکڑے جاننے سے بچائیے آرثر کی بات مان کر کینگ نیروس اسے بتاتے ہیں کہ مچھوارے سامراج جنہیں اوم کو ریگستان کے نیچے ایک خطرناک جیل میں کیت کر کے رکھا ہے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ سمندر سے کوئی بھی ریگستان پار کر کے وہاں جاننے کیمت نہیں کرے گا جین میں خون کے پیاسی راکشس اورم کی پہرے داری کرتے ہیں جہاں پر وہ اوم کو صرف اتنا ہی پانی دیتے ہیں جس سے وہ جندہ رہ سکے اسی لئے تمہیں اوم کافی کمجور حالت میں ملے گا اس مشن کے لئے آرثر کو ایک سپیشل سور دیا جاتا ہے جو کچھ سمیں کے لئے ریگستان میں گائب ہو سکتا تھا اور ساتھ ایک کمیونیکیشن کے لئے آرثر کے ساتھ ایک خاص اوکٹوپس کو بھی بھیجا جاتا ہے جو اس مشن میں آرثر کا ساتھ دے گا آرثر اس اوکٹوپس کے ساتھ ریگستان کے کافی نیچے موجود اس کا درناک جیل میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر اوم کو کیت کر کے رکھا گیا تھا اب مچھوارے راکشس پر اوم کو جیل میں ٹوچر کر رہے ہوتے ہیں تو آرثر کا ساتھ اوکٹوپس جیل کا دروازہ کھول دیتا ہے جس سے آرثر جیل کے اندر آ جاتا ہے اور راکشسوں کو بری طرح سے مار کر اوم کو اپنے ساتھ چلنے کے لئے کہتا ہے اور اوم آرثر کے ساتھ جانے سے ساف سامنا کر دیتا ہے لیکن جب آرثر اوم کو بتاتا ہے کہ بلیک مینٹا پوری دنیا کو دبا کرنا چاہتا ہے اور اسے روکنے میں مجھے تمہاری مدد چاہیے تو اوم آرثر کے ساتھ جانے کے لئے راجی ہو جاتا ہے اس کے بعد دونوں جیل سے باہر آ جاتے ہیں جہاں پر آرثر اپنے انویزیبل سوٹ کی مدد سے دو راکشسوں کو مار کر ان کے عجیب کیریچر ماؤنٹ کو حاصل کر لیتا ہے اور اس کے بعد آرثر اور ان خطرناک جیو پر بیٹھ کر وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں کیونکہ اب اور بھی راکشس انہیں مارنے کے لئے ان کے پیچھے آ رہے تھے وہ خطرناک جیو جمین کے اندر سرنگ کھوت کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جا سکتے تھے اس لئے وہ کچھ سمیہ میں آرثر اور اوم کو جمین میں سرنگ کھوتے ہوئے راکشس کے اوپر پانی پینے کے بعد اوم پہلے کی طرح طاقت بن جاتا ہے اور راکشس کو بہت بری طرح سے مارتا ہے اب راکشس کی ایک سینہ انہیں مارنے کے لئے ان کی طرح بڑھ رہی تھی اس لئے اور میں آرثر اور اکٹوپس کے ساتھ وہ سے اٹلانٹیس کی طرح نکل بڑھتا ہے اٹلانٹیس میں آنے کے بعد اور مارتر کے ساتھ بلیک مینٹا کو ڈھون نے کے لئے جاتا ہے اور اس دوران وہ آرثر سے پہنچتا ہے کیا بلیک مینٹا اتنا کیسے بدل گیا بینہ کسی شرط کے پوری دنیا کو دبا کرنا چاہتا ہے اگلے سین میں ہم ڈوکٹر سٹیفن کو دیکھتے ہیں جو یہ دیکھ کر کافی پریشان تھے بلیک مینٹا چُرائے گئے اور ایک کل کم کا استعمال نہیں کر رہا تھا بلکی انہیں والکینوں میں جلا کر پردوشن فیلا رہا تھا جس سے آس واس کی آو جیلی ہو رہی تھی اور دھرتی دوسری طرف اور مارتھر کو لے کر ایک اس جگہ پر جاتا ہے جہاں پر پرانے اور ٹوٹے ہوئے جہاں جو کے ملبے سے ایک راج بنا ہوا تھا وہ جگہ سموندی پائرٹس کا اڈڈا تھا اور مارتھر کو پائرٹس کینگ کے پاس لے جاتا ہے کیونکہ پائرٹس کینگ پائرٹس کینگ کو بہت بری طرح سے مارتا ہے اور پائرٹس کینگ سے بلیک مینٹا کی لوکیشن کا پتہ حاصل کر لیتا ہے پائرٹس کینگ نے آرثر کو بتایا تھا کہ اس سمئے بلیک مینٹا ایک آئیلنڈ پر رہتا ہے جس پر ایک والکین بھی موجود ہے کچھ سمئے پہلے وہاں کی جمین پوری طرح سے بنزر تھی لیکن اچانک سے وہ اب ہری بری ہو چکی ہے بلیک مینٹا کا لوکیشن بتا کرنے کے بعد آرثر اوم کے ساتھ وہاں سے نکل جاتا ہے لیکن تب وہاں پر ڈوکٹر اسٹیفن آ جاتا ہے جس کی واجهے سے بلیک مینٹا کوڈیک سے بات کرنا بند کر دیتا ہے جس سے کوڈیک گائب ہو جاتا ہے بلیک مینٹا اسٹیفن کو وہاں دیکھ کر بہت گصہ ہوتا ہے اور اپنے کمرے کا درواجہ بند کر لیتا ہے ڈوکٹر اسٹیفن بھی یہ دیکھ دو سکے آئیلینڈ پر آرثر اور روم دیکھتے ہیں کہ وہاں کی تتلیاں کافی بڑی تھی لیکن جب وہ بٹرف لائی فلاور پر بیٹھتی ہے تو فلاور اس بٹرف لائی کو نگل جاتا ہے کیونکہ ایک مہاس ساری فلاور تھا یہ سب اور ہی کم کے جیلے گیس کی واجہ سی ہوا تھا یہ دیکھ کر دونوں ہیران ہوتے ہیں تھوڑا آگے بڑھنے پر آرثر اور روم دیکھتے ہیں کہ ایک ریٹ کافی بڑھا ہو گیا تھا جسے جائن ٹڈڈے کھا رہے تھے وہ اب آرثر اور روم کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور انہیں مارنے کے پہنچ جاتے ہیں آرثر اس کے بعد اس ٹی جو کھائی سے نیچے گرا دیتا ہے جسے جائن ٹی ڈے کھائی پا نہیں کر پاتے اور دونوں ان کے عملے سے بج جاتے ہیں وہ دوسری طرف ڈاکٹر اسٹیفن جب جوری کام سے بلیک مینٹا کے روم میں جاتے ہیں تو بلیک مینٹا وہاں پر نہیں تھا ڈاکٹر اسٹیفن بلیک مینٹا کے کمرے میں ٹوٹے ہوئے ٹائی ڈن کو دیکھ کر اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتا ہے جسے ڈاکٹر اسٹیفن کو ایک ویجن آتا ہے جس میں اور سارے برف کے گلیشر کی واجہ سے پیگلنے کے بات سن کر ڈاکٹر اسٹیفن کافی ڈر جاتا ہے اور کمرے سے بہار آ جاتا ہے اس کے بعد ہم آرثر اور اوم کو دیکھتے ہیں جس سی بلیک مینٹا کے اٹھ کارٹر میں گز جاتے ہیں جہاں پر اوکارٹ کو مار کر اندر آ کر دیکھتے ہیں کہ اس کے بلیک مینٹا کے کینے پر اس کے لوگ اور ہی کل کم کو جلا کر پردوشن فیلا رہے تھے اب اگلے پل وہاں پر ڈاکٹر اسٹیفن بھی آ جاتا ہے جو گیٹ بند کر کے ان کے سامنے سینڈر کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اپنے ساتھ لے چلو پر آرثر اسے دشمن سمجھ رہا تھا اس لئے اوم اسے مارنے کے لئے آگے بڑھتا ہے تو اسٹیفن کہتا ہے کہ میں برا نہیں ہوں میں یہ سب نہیں چاہتا تھا میں تو بس اپنی آنکھوں سے اٹلانٹس کو دیکھنا چاہتا تھا کیونکہ میں ایک سائنٹسٹ ہوں میں بس اٹلانٹس کو سب سے پہلے کھوچ کر دنیا میں اپنی اجت کمانا چاہتا تھا پر بلیک مینٹا نے مجھے فسایا ہے اور مجھے یہاں سے باہر جانے بھی نہیں دے رہا آرثر اس کی بات مال لیتا ہے کہ مجھے بلیک مینٹا کے بارے میں سب کچھ بتاؤ کیوں اتنا پاورفول کیسے ہو گیا تو اس بلیک ٹائڈنٹ کے بارے میں بتانے لگتا ہے کہ اس کی بلیک مینٹا اور کالی شکتیاں ملی ہے پر تب وہاں ایک بہت بڑا بلاش ہوتا ہے کیونکہ بلیک مینٹا کی اششتین نے ان کے اوپر اٹیکر دیا تھا جس آرثر اور اور کی ایڈوانس سمبرین کے ساتھ ہرانہ کافی زیادہ مشکل تھا اس لئے اوم سب سے پہلے میٹر کی رنگ سے بلیک مینٹا کی اششتین پر حملہ کر کے اس کے سمبرین کے سارے ٹینٹیکل کو آبس میں بان دیتا ہے جس موقع کا فائدہ اٹھا کر آرثر اس کے اوپر حملہ کر کے اس کے بعد آرثر اور بلیک مینٹا کے بیچ میں ایک خطرناک فائٹ ہونے لگتی ہے فائٹ کے دوران اوم جب بلیک مینٹا کے ٹوٹے ہوئے ٹرائیڈنٹ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر انہیں آپس میں جوڑنے کوشش کرتا ہے تو اسے بھی ایک ویجن آتا ہے جس میں وہ اس ٹوٹے ہوئے ٹرائیڈنٹ کی اتیاس کو دیکھ لیتا ہے اور کافی ڈر جاتا ہے اس دوران بلیک مینٹا اپنی لیجر بیم سے اور پر حملہ کر دیتا ہے جس سے اوم بری طرح سے گھائل ہو جاتا ہے آتر دیکھ کر گصے میں بلیک مینٹا کو مارنے کے لیے اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور دونوں لڑتے ہوئے اوشین میں آ جاتے ہیں اب تک وہاں پر کنگ نیروز بھی اپنی سینہ کے ساتھ آگئے تھے جو اس وولکینوں پر مسائل سے حملہ کر کے اسے ڈشٹر کرنے لگ جاتے ہیں وہاں دوسری تا بلیک مینٹا پیچھے جاتا ہے لیکن سنبرین کے سوپر سونک ویو کے سامنے ٹک نہیں پاتا اور دور جا کر گیرتا ہے جہاں پر وولکینوں سے دور گیرنے والی بڑی چٹانوں کے نیچے دب گیا تھا لیکن اب وہاں پر میرا بھی آگئی تھی وہ اپنی میجگل پاور کی مدد چٹان کو آرثر کے اوپر سے اٹھا کر اس کی جان بچ تھی میرا اب پوری طریقے سے ٹھیک ہو چکی تھی اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ارلانہ اس کی مدد کے لیے کنگ نیروز اور ساتھی سامراج کے کچھ عدداؤں کے ساتھ وہاں پہنچ چکی تھی اورم بھی اب پہلے سے کافی ٹھیک تھا اور سبھی کو بتاتا ہے کہ اس نے اپنے ویزن میں کھوئے ہوئے سامراج کو دیکھا کنگ نیروز کو عم کی باتوں پر بلکل بھی وشواش نہیں تھا آرثر اپنی موم سے اس کے بارے میں پہنچ تا ساتھ سامراج کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا اس پر اٹلانا آرثر کو بتاتی ہے کہ اٹلانٹس کے سمدر میں ڈوبنے سے پہلے ایک ساتھ سامراج بھی ہوا کرتا تھا لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ تیاس سے اس کا نام و نشان مٹا دیا گیا اور اب کوئی بھی وہ ساتھ سامراج کے بارے میں کچھ نہیں جان تھا اس پر اوم سبی کو بتاتا ہے کہ ساتھ سامراج کا نام نیک ریس تھا نیک ریس سامراج اور ایک کم کے استعمال کی وجہ سے کافی پاورفل بنتا جا رہا تھا لیکن اس دوران وہ سمدر کے ساتھ ہوا اور جمین نے اسے ہرا دیا اور اپنے کھون سے اسے برف میں سیل کر دیا اس کے بعد اتیاس سے نیک ریس سامراج کے نام کو ہمیشہ کے لئے مٹا دیا گیا اس لئے آج کوئی بھی نیک ریس سامراج کے بارے میں نہیں جان تھا اور اب کوڈ ایکس بلیک منٹا کی مدد سے اور راجہ ایٹلن کا کھون آرثر اور اٹلانا کی رگوں میں دو رہا تھا آرثر یہ سب باتیں سن کر سمجھ جاتا ہے کہ جمین پر اس کے بیٹے کو خطرہ ہے کیونکہ آرثر کے بیٹے کے اندر شاہی کھون دو رہا تھا اگلے سین میں ہم جمین پر آرثر کے ڈیٹ کو دیکھتے ہیں جو گھر پر آرثر کے بیٹے کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں اور ٹی وی پر نیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ گلوبال وارمن کی وجہ سے تاب مل لگاتر بڑھتا جا رہا ہے جو آرثر کے ڈیٹ کو مار کر اس کے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے کچھ سمیں بعد جب آرثر اپنی فیمیلی کے ساتھ اپنے گھر پہنستا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا شک بلکل صحیح تھا کیونکہ بلیک مینٹا نے آرثر کا گھر جلا دیا تھا اور اس کے بیٹے کو اپنے ساتھ لے گیا تھا آرثر کے ڈیٹ بری طرح سے گائل تھے لیکن ابھی بھی جندہ تھے اور لانا اپنے پتی کا علاج کرتی ہے لیکن آرثر اور میرا اپنے بیٹے کو کھو کر کافی زیادہ دکھی اور گسے میں تھے کیوں کیوں کسی بھی طرح اپنے بیٹے کو واپس پانا چاہتے تھے وہیں دوسری دب ڈوکٹر اور میں میرا اور اپنی سینہ کے ساتھ بلیک مینٹا پر حملہ کرنے کے لئے نکل پڑتے ہیں وہیں دوسری دب بلیک مینٹا اپنی بڑی سمبرین سے بہار نکل کر چھوٹی چھوٹی ٹینٹیکل والی سمبرین میں بیٹ کر ڈوکٹر اسٹیفن اور آرثر کے بیٹے کے ساتھ نکل بڑتا ہے کیونکہ برف کے بگلنے کی واجہ سے اب نکل سامر میں جانا کافی آسان ہو گیا تھا بلیک مینٹا ایک میسائل سے سامنے کے گلیشر کو توڑ کر اندر گز جاتا ہے وہیں دوسری دب بلیک مینٹا کی اششتنٹ اپنی سمبرین کے سونک ویو گن کو چارج کر کے آرثر پر حملہ کرنے کا پلان بنا رہی تھی لیکن اس دوران آرثر اپنی پاور کی مدد سے وہاں بہت سارے شارک اور ویل مچھلیوں کو بلا لیتا ہے جو آرثر کے کینے پر اپنی نیچرل سونک ویو سمبرین پر حملہ کرنے لگتی ہے بلیک مینٹر کی اششتین اور اس کے سارے ساتھی مارے جاتے ہیں وہیں دوسری دب بلیک مینٹر ڈوکٹر شٹیفن کے ساتھ نیکرے سامراج میں پہنچ گیا تھا آرثر بھی اب تک اپنے ساتھیوں کے ساتھ نیکرے سامراج میں پہنچ چکا تھا جہاں پر ان کا سامنا راجہ کوڈ کی کی راکھ شسی سینہ سے ہوتا ہے اور آرثر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر بہاد دوری سے لڑتا ہے اور سب انہیں مارنے لگ جاتے ہیں وہیں دوسری طرف بلیک مینٹر ڈوکٹر شٹیفن کے ساتھ کوڈ جاتا ہے جہاں پر کوڈ برف کے اندر کی تھا بلیک محل کی اچھی بیلڈنگ پر چڑھتے ہوئے ایک موش اپنے لمبے ٹینٹیکل سے کی نیروز پر حملہ کر دیتا ہے اور انہیں اپنی طرف نیچے کھشنے لگتا ہے کی نیروز کو مصیبت میں دیکھ کر اور مجھ جائن موش ٹینٹیکل کو کٹ کر کی نیروز کو بچا لیتا ہے وہیں دوسری طرف ڈوکٹر اسٹیفن بلیک مینٹا کو آرثر کا بیٹا نہیں دیتا اور اس کے ساتھ وہاں سے بھاگنے لگتا ہے کیونکہ نہیں چاہتا تھا کہ بلیک مینٹا آرثر کے چھوٹے بیٹے کو جان سے مار ڈالیں اب آرثر بھی اپنے ساتھیوں اور اپنے سینکوں کے ساتھ ڈالک آرمی سے لڑتے ہوئے کوٹیس کی محل میں آ گیا تھا آرثر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ڈالک آرمی سے لڑتا ہے اور انہیں کافی بری طرح سے مارتا ہے محل میں آنے کے بعد وہ اندر آنے کے دروازے کو بند کر دیتے تائے کہ ڈالک آرمی اندر نہ آ سکے وہ دوسری در بلیک مینٹا نے گھسے میں ڈاکٹر شٹیفن پر حملہ کر دیا تھا اور آرثر کے بیٹے کو مارنے والا تھا کہ تب ہی اپنے بیٹے کی آواز سن کر آرثر وہاں جاتا ہے جو بلیک مینٹا پر حملہ کر اسے بری طرح سے مار تا ہے اب آرثر اور بلیک مینٹا کے بیچ میں ایک خطر ناک فائٹ ہوتی ہے جس میں بلیک مینٹا آرثر پر باری پڑ رہا تھا اور بلیک ٹرائی پر حملہ کر دیتا ہے لیکن بیچ میں آم بلیک ٹرائی ڈینٹ کو پکڑ لیتا ہے جس سے میرا کی جان تو بج جاتی ہے لیکن بلیک ٹرائی ڈینٹ چھونے کی وجہ سے اب آم پوری طرح دیکھ کر کسی طرح اور م کو پرانی باتیں یاد دلا کر ہوش میں لاتا ہے جس کے بعد آرثر کے کہنے پر آم بلیک ٹرائی ڈینٹ کو چھوڑ دیتا ہے اور آرثر اس بلیک ٹرائی ڈینٹ سے کوڈ ایکس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے لیکن کوڈ ٹرائی ڈینٹ کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیتا ہے اب کیونکہ اور میں بھی ہوش میں آ چکا تھا اس لئے آرثر کو بھی اس کا ٹرائی ڈینٹ دے دیتا ہے آرثر ٹرائی ڈینٹ کو کوڈ ڈینٹ کو بیچ میں سے توڑتا ہوا کوڈ ڈینٹ کو جا کر لگتا ہے اور اس کی وہ پر ڈیت ہو جاتی ہے کوڈ ڈینٹ آرثر کا ہاتھ پکڑنے سے ساسا منا کر دیتا ہے اور نیچے کھائی میں گیرنے کی وجہ سے مارا جاتا ہے آرثر اس کے بعد اوم کے ساتھ اس جگہ سے بہا نکل جاتا ہے اور اوپر سرفیس پر جاتا ہے جہاں پر میرا اور آرثر کا بیٹا پہلے سے ہی اس اور سبھی کو یہ بتائیں گے کہ تم اس یود میں مارے گئے جس سے تم انسانی دنیا میں اپنی جندگی جی سکتے ہو اور میسے خوش ہوتا ہے آرثر اس کے بعد ساری دنیا کے سامنے اپنے سامراج اٹلانٹیس کی آئیڈنٹیٹی ریویل کر دیتا ہے اور سبھی دیشوں کے ساتھ اپنی ٹیکنولوجی شیئر کر کے دنیا میں آنے والی مسئیبتوں کا ایک ساتھ مل کر سامنا کرنے کا فیصلہ کرتا ہے آرثر کے ویچار اور اس کے سیدیوں سے چھپے ہوئے سامراج اٹلانٹیس کے بارے میں جان کر دنیا کے سبھی لوگ کافی خوش تھے پھر اب ہم پوسٹ کریڈٹ سین میں آم کو دیکھتے ہیں جو پہلی بار سمدر سے باہر آ کر کسی ریشٹورن میں کھانا کھا رہا تھا اور برگر میں کوکروش ڈال لیتا ہے جس اسے برگر بہت اچھا لگتا ہے اسی کے ساتھ یہ مووی پر ختم ہو جاتی ہے گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبیسکرائب ضرور کر لینا ملتے سے نیشٹ ویڈیو میں تھنکس مروچ ملتے